موسیقی 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 اور ان کا ساتھ دینے کے لیے دوسری مہمان موڈل اور اب ایکٹنگ بھی کرنے جا رہی ہیں اور سرمت کئی ویڈیو میں آئی ہیں محترمہ جنت مرزا ویڈکم تو دا شو جی آج بڑی خوشی اور یہ سرمت بھائی میرے فیوریٹ سنگر ہیں یوٹیوب پہ وقتہ ڈالا ہوا ہے اور آج میں ایک بہت ہی پیارا شیر لے کے آئے ہوں سرمت بھائی جنت جی کے لیے ٹک ٹاک کرتے کرتے اچانک اداس جی کرتے کرتے اچانک اداس جی حسن ادا کے بل پر پل بھر میں چھا گئی کچھ آپ بھی تو کہیے نئی فلم سٹار سے جنت کی اور آج یہاں پر بھی آگئی آئے 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 سرمت بھائی کہ دل دی گل سنا نہیں سکدا دل دی گل سنا نہیں سکدا میں تاڑے ونگوں گا نہیں سکدا تشرمندہ میں شیشے سمڑے کنگی پھڑ کے واہ نہیں سکدا مجھے چھوڑ کے جو تم جاؤگے نا چاہ کے بھی اتنا پچھتا ہوگے محبت کرنے والے تمہیں بہت مل جائیں گے مگر فون میں بیلنس کس سے کروا ہوگے سرمت کیا حال چالیں آپ کے بلکل ٹک ٹاک آپ سنایں گے بلکل ٹک ٹاک جنت آپ ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ آپ لوگوں نے شو دیکھا ہوا ہے بلکل کیا خیال ہے آپ کا بہت ڈرے ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے مجھے بہت پسند ہے یہ شو میں روز رات کو دیکھتے ہیں کیوں پسند ہے بیسی آپ کا دل لگتا ہے آپ کا دل اس سے لگ جاتا ہے آپ اپنا دل چیک کرائیں کیا آپ سب سے لگتے ہیں سر پہلی موڈل ہے جنہاں نے یہ نہیں کیا کہ میری امی ابو دیکھتے ہیں بڑا آپ نے یہ نوٹ کیا اس بات کو آپ کے امی ابو نہیں دیکھتے ہیں نہیں میرے پاپا بہت چھوک سے دیکھتے ہیں اچھا لو کسی کو منا تو نہیں کر سکتے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے تو کوئی دیکھے نہ دیکھا پاپا تو دیکھیں گے آپ واقف ہیں جنت اور سرمت کے کام سے جی بلکل ہم نے دیکھا ہے ان کا گانا بھی بڑا اچھا ہے پھر ٹک ٹاک بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں جنت کا بھی سرمت بھائی کو ہم نے روڈوپے بھی دیکھا ہے میں نے تو جنت مرزا صاحبہ کے ساتھ ایک فلم بھی کی ہے سر فلم بھی کیا آپ نے جی 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 مطلب کر رہے ہیں سید نور صاحب کی فلم ہم کر رہے ہیں سر باجرے دی راکی جنت مرزا صاحبہ کی پہلی فلم ہے لیکن صرف ایک ہی سین کیا ہے یا ایکسیڈنٹلی ہوا یہ مجھے کوئی اتنا خاص شوق نہیں تھا شروع میں پھر جیسے جیسے میں ٹک ٹاک میں آئی فیم ملا پھر وہاں سے آفرز آنا شروع ہی تو میں نے کہا اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں اور جب میں اس میں آئی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا ہے اچھا کیا فرق لگا ٹک ٹاک اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ فرق ہے وہ آپ اپنے فون میں اپنے ہی کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں بہت زیادہ سنگنگ میں ہی ہیں کیونکہ ڈگری تو آپ نے فلم اور ٹیلیویشن کی لیو ہی ہے مجھے شوق تو نہیں تھا لیکن جو ہم لوگوں نے گانا بھی بنایا اس میں انہوں نے لیزبردستی مرسے ایکٹنگ کروا دیئی ہے لیکن تو گانا بنایا تھا تو ایکٹنگ بھی تو آپ نہیں کرنی تھی نا پھر مجھے کبھی ویسے ایکٹنگ کا اتنا شوق کبھی بھی نہیں رہا لیکن جب میں نے کی تو بڑے لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتے تو میں جانا چاہیے ان کے فینز ہیں یار میرے پھوٹے بھائی ہیں مجھے بتانا ہمتا وہ انہوں نے تو بتانا تو پہلے اچھا تو آپ کے فینز نے کہا کہ بہت زیادہ سنگنگ کروا اس کے علاوہ اور فینز نے کوئی آپ کا کہا کہ کنٹینئو کرو اس چیز کو بہت سارے لوگوں نے کہا بلکہ ایک دو جگہ سے کالز بھی آئیں انہوں نے آفر بھی کیا لیکڈراماز کے لیے یہ کون سی جگہیں تھی نہیں کیوں بیسی میوزک کمپوز کرتا ہوں میں اپنے گانے بناتا ہوں مجھے میوزک کا بہت زیادہ شاک ہے تو میں اس میں بہت انجوائے کرتا ہوں مگر آپ کی تو فیلٹ ایر بہت سے سنگر اب ایکٹرز بھی ہیں گوھر ممتاز ہیں فرحان سعید بھی کر رہے ہیں اور بھی جنیت خان بھی کر رہے ہیں علی زفر بھی ایکٹنگ کرتے ہیں فواد خان بھی کرتے ہیں میں کمپوز کرتا ہوں لیرکس لکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں یہ چھوڑ کے اس سائٹ پر جانے سکتا ورنہ یہ چیز بہت دسترب ہوئے گی اچھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ بات ہے ایک چیزیں فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اب کتنی دیر رہے گا یہ میں نہیں جانتا کہ کب آپ ایکٹنگ گرل کی طرف لور ہو جائیں اور آپ وہاں پہ چلے جائیں ضرور آپ فیشن ریزائنگ پارٹی ہیں فیشن ریزائنگ کو پسو کرنا چاہیں گے ایکٹنگ یا ٹکٹوک نہیں ایڈوکیشن پرسٹ پہلے ایڈوکیشن اس کے بعد ایکٹنگ اور اس کے بعد آپ کے ایکٹنگ کرنا چاہیں گی یا ٹکٹوک پہ کنٹینیو کرنا چاہیں گی نہیں ٹکٹوک نہیں ٹکٹوک ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن ایکٹنگ کو میں کنٹینیو کروں والسے میں ٹکٹوک پہ نہیں ہوں تو مجھے اس کا اندازہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے ہے یہ ٹک ٹوک کی ویڈیو بنانا اور اس میں ایکٹنگ کرنا بالکل مشکل نہیں ہوتا جس کو ایکٹنگ آتی ہے اس کے لیے تو ایزی سا کام ہے اسے لیے ٹک ٹک نہیں کرتے جن کو ایکٹنگ نہیں آتے وہ اس لیے ٹک ٹک نہیں کرتے اسے لیے دوسرے نہیں کرتے آنجا سر جن کو نہیں آتی ٹک ٹک وہ ہی کرتے بہت آسان ہے آپ بھی ہیں ٹک ٹک پہ نہیں میں نہیں ہوں بڑا اچھا مشاہ دیتا ساغر صدیقی ساتھ اور اب کتنے آپ کے فالورز ہے ٹک ٹک پہ سیون پوائنٹ سکس ملین یہ اتنے زیادہ کہاں سے آئے پچھلی جی تو بارش بھئی ہونے چاہے جاہے جاہاں سارے مزین کریں کہ آہے موسم بھی ایسا چل رہے ہیں کہ ٹک ٹک دا ایٹ چکو ٹک دا فین نکل کرتے ہیں اسے آپ کتنے ہی ویڈیوز بناتی ہیں دن میں آہ روز نہیں بناتی ہفتے میں دو دفعہ بنا لیا اور اس میں پلان کر کے کرتی ہیں یا پھر کوئی بھی آپ کو ایک دم فیل ہوتا ہے نہیں باپر پلان نہیں کرتے اس میں آپ جیسے مرزی آپ کا دل کر رہا بنا لو نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تین چار دن ٹک ٹک نہیں بڑھا ملے دے چوکی دار دروازہ کھڑکار گئے گا ٹک ٹک باجیا ٹک ٹک نہیں بنانا میں نے سنا تھا کہ ٹک ٹک جب شروع کرتے ہیں تو ڈیلی بیسز پہ آپ کو ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں جو شروع میں آتے ہیں ان کو تو کرنا پڑتے ہیں کافی سٹرگل کرنا پڑتے ہیں میں بھی دو تین سال سے تھی اب جا کے مجھے فیل ملے میں کوئی دوست وغیرہ کنسل کرتے ہوں کہ دو تین سال سے تھی تو ایک دم ایسا کیا ہوگی نہیں میں بس اللہ کا شکر کرتے ہوں کہ اتنی عزت ملی ہے اور ایک دم سے ملی ہے وہ تو اب ماشاءاللہ مل گی لیکن کوئی بھی ہو نا کوئی ایک خاص آپ کا ٹک ٹاک ہٹ ہوا ہو اس کے بعد سے لوگوں نے زیادہ کرنا شروع کر دیا ہو آپ کو فالو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یا صرف یہ کرونا کے دنوں کے اندر ایک دم ہی ایک پورا جمع غفیر آیا یوزرز کا جو کہ بہت زیادہ روحی ہے کرونا دے دینا جنہ سینی ڈازر نہیں بنیا جنہ ٹک ٹاک بنیا شکین چاند پہ سورج میں اعتبار بھی رکھ مگر مداد پہ فیلحال انحسار سمانتوں کو لوگ ڈین نہ سمجھ بیٹھیں سو چند لوگ دکھاوے کو گرفتار بھی رکھ یہ اقتدار روزگار یا مستقل ہے بھلا پیرون ملک کوئی ذاتی کاروبار بھی رکھ آہو پا جی آہو کتنے پیاروں سے جو باقی تین سا بندہ آپ لوگوں نے فالو کیا ہوئے کہ میں اپنے کام سے کام کروں جنہ سوچ رہی ہے کہ انہوں میں تے سن پھڑ لیا مزاکرات سرمد آپ بھی ٹک ٹاک کے اوپر ہیں نہیں میں نہیں آپ کیوں نہیں ٹرائے کرتے آپ کو جنت نے کنیلسری کرنے کوشش کی جنت کے بعد میرا دل کیے میں سے کہ آنا چاہیے اس پر لیکن جنت کے ساتھ گانا کیا تو ٹک ٹاک کی ضرورت نہیں پڑی اس کے ساری سپورٹ مل گئی نا بس آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنت کے جو سیون پوائنٹ سکس سیون ملین جو ہیں فالوورز ان کی بڑا ہاتھ رہا ہے بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا بہت بڑا ہے کہ آپ نے ایک بڑی سٹریجک موف کی تھی ہے اس ٹیم پہ بہت اچھا سمارٹ موف تھا کیونکہ جب ہم لوگوں نے یہ گانا بنایا تو جنت کی رکمینڈیشن چھوٹے بھائی نے دی مجھے اس نے کہا کہ جنت ہے اس کو ویڈیو میں ڈالتے ہیں پہلے جب کال کی جنت کو ویڈیو کے لیے تو اس نے کہا کہ نہیں میں سانگز نہیں کرتی تو کس کا کون سا سنگر کون ہے اس نے بہتا سرمد وہ تو انڈین نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں تو پاکستانی ہے اس کو لگ رہا تھا کہ میں انڈین ہوں پہلے اس کے علاوے بڑے لوگ مجھے پہلے یہی سمجھتے تھے کہ میں انڈین سنگر ہوں ملے آلے جتے نا نا آجے آجے بھی گندے نے ایسا کیوں شکل دلی والوں سے ملتی ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی لیکن اس نے بھی وہی بات کی بات جب گانا سنایا جنرات کو ہم لوگوں نے جنرات کو بہت گانا پسند آیا اور پھر ہم لوگوں نے شوٹ کیا ماشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ ڈے میں ہی جب گانا ریلیز یوٹیوبر نمبر ون ٹرنڈنگ پہ آ گیا اور وہ مین ٹرنڈنگ پہ اکیس دن رہا اور میوزک ٹرنڈنگ پہ ابھی بھی نمبر ون پہ ہانے نہیں وہ بہت اچھا اچھا آپ نے نصیبوں کے ساتھ یا 2015 میں سب سے پہلے پہلے میں تھا میں نے کیا تھا سب سے پہلے جب میں اور نصیبوں لال جی لنڈن جا رہے تھے اکٹھے تو ہم لوگ راستے میں ملے تو میں ان سے ڈسکس کیا رہا ہوں وہ جاز خراب ہو گیا شروع میں ملنی ہوں گے پلین کے اندر راستے میں کہاں ملتے ہیں انسان اچھلی پلین میں ہم لوگ اس طرح ملے کہ ہم لوگ دونوں شوز کرنا جا رہے تھے تو جس کا شو تھا وہ ایک ہی پروڈیوسر تھا تو مجھے بس بڑا ہوا کہ میں جا کے ملے لیتا ہوں تو میں جب ملا تو میں انہوں نے جا کے میں نے کہا ہم لوگ ڈوئٹ بناوں میں آپ کے لئے تو انہوں نے بولا یا بناؤ میں گاؤں گی تو میں نے بنایا وہ ایک میشپ ٹائپ چیز تھی وہ اتنا زیادہ ہٹ ہوا کہ اس کے بعد میں اپنے گانے میں نکالتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ کور کرتا ہے اس سے نکلتے ہوئے مجھے تین سال لگ گئے کہ نہیں بھئی کور نہیں کرتا میرے اپنے گانے ہیں سارے کے سارے اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کا ٹائپ اس محشب کے بعد لگا کے پہلے لگا تھا اس کے بعد نصیبوں کے ساتھ باوجود کرنے کے کیونکہ اس میں گانے تو انڈیا نے لوگوں نے گا دیا تھے اچھا ٹھیک تو اس کے وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان سے اس نے نصیبہ پکڑ کے خود انڈیا نے تو میکس بنا دیا تو آپ کو بھی یہی لگا تھا مجھے بلکل مجھے یہ لگا تھا تو پھر اس کے بعد آپ کو کیسا لگا جب اندر سے یہ نکلے مجھے یعنی کاف ان کے آواز بہت پسند آئی تھی اور جب سانگ سنا تو میں نے کہا میں تیار ہوں میں کر دوں یعنی کہ گانے میں ایسی تاثیر تھی کہ آپ نے ایک دب اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا کہ جو آج تک آپ نے نہیں کیا تھا وہ آپ نے کر دیا گانہ سنتائی پہلے بھی آفرز آئی ہیں گانے سنے وہ پسند نہیں آئے لیکن جب سرمت کا سنا تو اور یہ آگے آپ اس سلسلے کو جاری بھی رکھیں گی سرمت کے اور گانوں میں بھی یا کوئی اور سنگرز کو موقع ملے گا اور سنگرز بھی ہیں سرمت چاہے اور کون سے اسے آپ کے فیوریٹ سنگر کون سے ہیں آپ تو سب سے پہلے ہیں تو سید پہ ہو جائے تو سیدھے سانوی پسندہ تاڑے گانے تھے پیسے انہیں لگ گئے نہیں یہ راہت پہ تلی خان سے میری مطلب تھی ایک سانگ ان کا آرہا تھا کیونکہ میں نے فلائر کرنا تھا جپین تو پھر میں نے انہیں انکار کر دیا میں وہاں جاتی رہتی ہوں وہاں پہ کیوں جاتی رہتی ہیں فیملی ہے وہاں پہ کھالا مامو سب رہتے ہیں تو ہم چھ مہینے وہاں چھ مہینے پاکستان میں گزر کیسے ہیں جپین ہمیں بتائیں بڑے کم لوگ میں بہت زیادہ دست ہے وہاں کی جو کوم ہے وہ بہت اچھی ہے بہت آجز اور عزت بہت کرتے ہیں دیکھو نا نصیبہ لے بچے نا جپین جاندے نے چھے چھے مینے اسی جو دو میاں باب ساٹھے نے جپین پھل لے گے دیتا ہے جپین جانا ہے دو گلو جپینی پھل لے گے جتے مرضی جاؤں آپ یہ کور کر رہے ہیں کہ جپینی پھل آپ ہمیشہ پین کی دکان پہ جاتے ہیں صرف جپین سے بھی کچھ تعمق نہیں ہے آپ کا درمجھے جس گانے کا ذکر ہو رہا ہے اگر آپ ہمیں یہ سنا دیجئے جنت یہ بتائیں آپ کے دو اتنے فالوئرز ہیں آپ کن کو فالو کرنا بسند کرتی ہیں میں اکثر اپنے فالوئرز کو بھی کر لیتی ہوں جو بہت زیادہ پیار کرتے ہوں اور میرے فرنڈز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ فلوئرز ہیں سب کو کوئی اور ایکٹرز کو پاکستانی کسی کو نہیں آپ کرتی ہیں نہیں پاکستانی کسی ایکٹر کو نہیں کیوں نہیں مگر کوئی وجہ ہوگی آپ کام تو کر رہی ہیں پاکستانی فلم ہے پاکستانی ایکٹرز کے ساتھ تو پھر ہوئی بھی نہیں ہے پھر حال تو ہوئی بھی نہیں ہے لیکن جب کسی سے ملاقات ہوگی تو ضرور کر لوں گی کیا مطلب یہ کوئی رول ہوتا ہے کہ جب تک ملے نا جب تک دوستی نہیں ہوتی تو فالو کیوں کرنا اچھا تو ویسے آپ کسی کی فین ہیں یا وہ بھی نہیں میں بالکل ہوں میں سبا کمر کی فین ہوں تو آپ سبا کمر کیوں نہیں فالو کرتی بس ان سے ملی نہیں ابھی تک ملوں گی دوستی ہوگی تو دوستی جب تک نہ ہو تب تک آپ فالو نہیں کرتی نہیں میں نہیں کرتی آپ سر کسی کے فین ہیں یا آپ بھی صرف انتظار میں ہے کہ جب تک ملیں گے نہیں مدھا بکر اگراؤں ان اس سے فتر علی خان صاحب پساندے تو مشکل ہو جائے گا میں بہت سارے لوگوں فین ہوں جیسا کہ رات علی خان صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں شفقت بھائی کا بہت بڑا فین ہوں میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں اور بلال سعید بہت میرے اچھے دوست ہیں بھائی ہیں بڑے ان کو اور اکلا کرنا اکرم رائی صاحب اور ڈیوڈ کر رہے ہیں اور بتائیں ان کو فالو کرتے ہیں بلکل کرتا ہوں ٹھیک تو یہ تو فالو کر لیتے ہیں یہ ویسے مجھے کوئی سنڈرم سمجھ نہیں آیا ہے کہ فالو نہیں کرنا جب تک میں ملی نہیں ہوں ان سے بس ویسے وہ ایکسلوسیف کلپ ہے وہ جس کے اندر لوگ بہت مشکل سے جا پائیں گے کہ جنت ان کو فالو کریں نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں پہلے میری زیرو پالوینگ تھی اور میرے تب بھی اتنی فالوورز تھے تقریبا تو پھر آہستہ آہستہ میں لوگوں سے ملتی رہی پہلے میں گھر میں ٹک ٹاک بناتی تھی گھر تک محدود تھی پھر جب میں ایکٹنگ میں آئی ہوں تو پھر لوگوں سے ملنا جلنا شروع ہوا اور پھر دوستی ہوئی پات چیت ہوئی پتا چلا کہ کیسے نیچر ہے ان کی پھر میں نے انہیں فالو کر لیا ٹک ٹاک سے پہلے آپ انسٹا یوز کرتے تھے میں بلکل انسٹرگرام تب بھی کسی کو فالو نہیں کرتے تھے نہیں تب بھی نہیں انسٹرگرام پہ بھی آپ فالو نہیں کرتی ہیں نہیں یہ ناں دی فالو کرنا بھی ناڑ کس نے بڑھتی ہے بلکل سیکل میں چیک کیتا ہے چھبیہ سٹائی فالو رہن گیا یہ بھی ایک بڑا ایک آج کل سٹائل آیا ہوا ہے میں نے نوٹس کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیرو فالویں رکھتے ہیں سلیبرٹیز یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ آپ کچھ سلیبرٹیز کو نوٹس کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ زیرو لوگ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ فیک اکاؤنٹ سے باقی سب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یہ مان جونا ہے انہیں ڈرامے نہ نہ کریا سب جن کی زیرو فالنگ تو ان کو اپ ڈیٹس کیا آتی وہ اپ ڈیٹس بیٹے دوسرے والے اکاؤنٹ سے آ رہی ہوتی ہیں جسا آپ نے فیک سے بنایا ہوتا ہے اپنے کام سے کام رکھنے والے فالوورز ہو ہی نہ جائیں اور ہمارے سلیبرٹیز بن ہی نہ جائیں کہ وہ کسی اور پر نظر نہ رکھیں اس لیے یہ کیوں ڈھرکتیں بات کر دیں ہمیں سب پتا ہے کہ اندر کون کس کس کو فالو کر رہا ہے کتنے تھے کہ ڈاوٹ سے جو باقی تین سو بندہ آپ لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے کہ میں اپنے کام سے کام رہا ہوں جنہیں سوچ رہی ہیں کہ انہوں نے تساں پھڑ لیا فالوورز کو پھوڑ دیں وہ تو خیر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے مگر اب آپ ایکٹنگ کی دنیا میں بھی آگئی ہیں تو آپ کے ساتھ پیسے نور صاحب کی فلم میں کون ہے عبداللہ خان وہ بھی کینیڈا سے آیا ہے اور اس کی بھی پہلی مووی ہے میری بھی پہلی ہے عبداللہ خان کینیڈا سننے مگوائے نور صاحب نے ٹھیک ہے اور آپ فیصلہ باد سے میں فیصلہ باد سے ٹھیک ہے لہور سے کوئی نہیں مل رہا نور صاحب کو آج کل اور اس کے علاوہ لہور چاہے تھاکر صاحب جو مر رہے ہونا میں نے نور صاحب کو کر دے کہیں دے پیسے شڑ دیں دے ایسی باتیں نہیں بتاتے تو عبداللہ تو اس فلم میں ہے مگر اور کوئی آپ کے ذہن میں ہے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے جائیں گی ایکٹنگ کی دنیا میں یا وہاں بھی کوئی نہیں ہے ہانیہ امیر یہ میرے کچھ فیورٹ ہیں جن کے میں آج کل ڈراماز بھی دیکھ رہی ہوں اور کافی شوق سے دیکھ رہی ہوں اچھا تو فواد خان ہے فواد خان کو آپ فالو شولو تو نہیں کرتی خدا نخواستہ کہیں پہ نہیں شاید فیک اکاؤنٹ سے کرتی ہوں وہ فیک اکاؤنٹ سے تو وہ سکتہ ہے مگر ویسے نہیں کرتی فواد خان کو ابھی فواد خان صاحب کام کرنا چاہیں گی جی بالکل ٹک ٹاک آپ کا ساتھی طور پہ آپ نے شروع کیا کہ بچپن سے ایکٹنگ کا شوق بھی تھا ٹک ٹاک کو وہ بچپن سے لی کر سکتی ہوں کہ وہ تو ابھی جا کیا ہے ایکٹنگ کا شوق تو ہوگا ایکٹنگ کا تمہیں شوق تھا ہی نہیں مجھے شوق نہیں تھا میری چھوٹی بہن بناتی تھی اور ہم کہتے تھے کیا پاگل ہے فون پہ لگی رہتی ہے کبھی یہاں کبھی وہاں تو ایک دن میں نے بھی بنا لی اور میں نے بند کر دیا بنا کے اپلوڈ کی بند کر دی چار پانچ مہینے بعد دوبارہ دیکھا تو وہ وہاں اتنے فالوورز سے وہ کومنٹس کر رہے ہیں کہ اور ویڈیوز بنائے آپ کہاں چلی گئے ہیں پھر ان کے پیار سے میں پھر میں نے شروع کر دیا مگر جنت آپ سے پوچھو میں اس کام میں اتنا نہیں ہوں اور آپ ماشاءاللہ ایک پرو ہیں اس کام کی تو میں نے سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ مس ویسے ہی پیچھے آپ کوئی بھی میوزک لگا لو جو آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کی کریکٹر پر سوٹ کر رہا ہے آپ پیچھے وہ پلے کر لو کچھ بھی لگا دو کچھ بھی لگا دو ایک اپنے ہی ایک ذہن کے اندر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں شاید ایک کوئی ہیرو ہوں جو کہ وہ ٹھیک ہے مگر یہ ایسے کبھی ہوا ہے کہ آپ گھر میں بنا رہی ہو اور گھر والوں میں امی وغیرہ نے کہتے ہیں کیا ہر وقت لگی کیا رہی ہو کیا رہی ہو تم لوگے کیا ہے یعنی کیمرا کبھی یہاں فون ہے کبھی وہاں کبھی وہ رنگ لائٹ منگو آ رہے ہیں تو ابھی انہیں جب پتا چلے کہ بھائی یہ پیم انہیں ملا ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کرو کھ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے کہا بہن تو آپ کی کاری نہیں تھی اس پہلے بھی مگر بھائیوں کے ساتھ یا امی ابو نے کبھی ہوا میرا کوئی بھائی نہیں ہے ہم تین بہنے ہیں اور پاپا کے ساتھ ایک بنائی تھی ماما ساتھ ماما پاپا کو تو بہت فورس کرنا ہوتا ہے زد لگانی ہوتی ہے پلیز ایک میں آجیں ایک میں وہ نا 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 پھر بھی ایک دفع آئے تھے اور وہ بس ایک بھری وہنا ٹک ٹکو بناؤنے سے منہ نہیں نا پھر باجی نے کہا موسیقی 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 وولکم بیک ٹو مزاکرات سرمج جب کوئی فارغ بک ملتا ہے آپ کو تو کیا کرنے کا شوق ہے لکھنے کا بہت شوق ہے میں لکھتا ہوں اپنے گانے لکھتا ہوں تو آپ کو لکھنے کا شوق ہے فارق وقت میں بھی آپ یہی کرتے ہیں کام ایسا ہے کہ کمپوزیشن بنتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ نیا بنا لوں اور لکھ لوں بچے انہوں نے لگے اپنا بستہ نہیں لے کے جانے انہوں نے یہ کتاب آنے بھی لے دیں کام کا کیا ہوتا ہے اور آپ کو مردن کس چیز کا ہے شوق کہاں کہاں ٹریبل کر چکی ہیں میں اس وقت پاکستان دیکھ چکی ہوں میں یورپ جپین سویزلین سپین سعودیا اور جپان تھے انہا گئے نہیں کہ ہم پائلٹ انہوں کہہ رہے ہیں سیڈتے ہو جاز میں چلانا ہے ٹریبلنگ کا شوق ہے آپ کو جی بلکل تو ٹریبلنگ کے درمیان بھی آپ کا تو خیر وہ ہے ایسا کام کہ آپ ٹک ٹاک کہیں بھی بنا دیں جاز میں بیٹے پھر ہی بن گئی بلکل اور یہ اس کے بعد کو اس کی ایڈٹنگ بیڈٹنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ خود ہی کرتی ہیں وہ بھی خود کرتے ہیں ارے واہ آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو بہت شاکر ٹک ٹاک کی ویڈیوز کیسے بناتے ہیں تو آپ ان سے لیجئے نا مشورہ ویسے میں بنانا چاہتا ہوں کیسے ویسے جنت بنانے چاہیے مجھے ایک دو میں نے بنائی ہے ماشاءاللہ کسے نے لائک نہیں کی جنت آپ نے اس موہ کے حساب سے بتانے ہیں سیر آپ کو بس ایکسپریشنز چاہیے ایکٹنگ چاہیے اور بس آپ اگر ایکسپریشنز آپ کے پاس ہیں ایکٹنگ گیم آپ کے پاس ہے تو آپ بنائیں آپ ضرور ہٹ ہوں بیٹا اگر ایکٹنگ آنے دیتے تین سال اینہ نے کھجل ہونا یہ بھی دیکھیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں ان کو ایکٹنگ کرتے ہوئے نہیں آپ کچھ دیکھتی بھی ہے کام کسی اور کا ٹکٹوک کے علاوہ میں دیکھتی ہوں جیسا کہ میں نے پاکستانی موویز جو آج کل آ رہی ہیں وہ سب دیکھی ہوئے ہیں جیسے وہ علی زفر کی تھی تیفہ ان ٹربل جی بالکل وہ دیکھی ہے میں نے اور یہ ان کی دیکھی ہے جو دیکھی ہے لیکن مجھے اس میں ان کا کام اتنا پسند آئے کہ میں فین ہو گئی ہوں با با آپ نے پاکستانی موویز ان کی کوئی نہیں دیکھی کیسر صاحب کی انہوں نے نزاکت رہی صاحب گانا بھی کوئی نہیں سکتے تک 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 بند کرنے کے اوپر بھی آ رہا تھا ایک ڈیبیٹ چلا ہوا تھا اور کافی دو تین ڈیٹس بھی ہوئیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر پہلے جو ٹک تک تھانا وہ بہت وہاں اچھے لوگ تھے تمیز والے لوگ تھے لیکن ابھی آئیسہ اسے کیونکہ ہر کسی کے پہنچ ہے اور انہیں ایک پلیٹ فارم مل رہا اپنی ایکٹنگ دکھانے کے لیے تو وہاں پہ ہر بندہ آ رہے ہیں وہ کچھ بھی کر رہے ہیں بلکہ میں اس چیز سے پتنگ آ گئی ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ والگیریٹی بہت آ گئی ہے اور بتمیزی آپ اس کے اندر جو پہلے والے آپ کہہ رہی ہیں اسے پہلے لوگ تھے وہ اچھے لوگ تھے پہلے کام لوگ تھے اچھے لوگ خاندانی لوگ تھے یہ اور اب ٹک ٹک جو ہے ابھی سب کو بتا چل گیا تو کوئی بھی آکے بنا لیتے یہ آپ مجھے ٹک ٹک کا حال بتا رہی ہیں جب اس کی نمبرز بڑے ہیں ٹک ٹک یوزرز کے تو بہت اس میں گن ون بھی پھیل گیا کافی جہاں ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہ بھی ایس او پیز ایس او پیز ٹک ٹک پہ کوئی نہیں ہے ٹک ٹک کے اوپر ایس او پی نہیں ہے ٹک ٹک دیکھنے سے پہلے آپ ماس پہن لیں ریڈ وان ریڈ وان ریڈ وان ٹو، ٹری، فور میں ڈینر کھا کے آ رہا کس کے ساتھ وزیریالہ پنجاب صاحب مائی ڈیر بزدار صاحب آپ نے ٹی فرنال لے کے گیا میں نے بتا زیو تو کوش نہیں لپڑا یہ ایس ہلکہ ہلکہ میرے نال دکھاتا نے اچھا حیران کون گالے بھی پریشان بیٹھے تو کرسی تو گمی جا رہا میں انہوں کہنے میاں افضل آف نیرگولی اے میں پنجاب دی ترقی واسطے اینے منصوبے بنائے اینے منصوبے بنائے تے میں یوٹیوب تے لیکن یا رو اس طرح لائکنگ نہیں آرہی بجیسرہ شباز شریف صاحب لائکنگ ہوں دی سی اے نی کہندہ ڈسکرپشن ہوں دی سی میری نہیں ہو رہی سبسکرپشن یا سبسکرپشن کہندہ میری نہیں ہو رہی ٹھیک ہے میں نے کہندہ نام میں نے کو بات ساب میسج کردہ وات ساب پسنجر بھی میرا چوپے مسنجر مسنجر بھی کہندہ میرا چوپے ہوتے اور کہندہ میں نے تو ڈاک بھی نہیں ہوں دی کہندہ آج میں بڑے دن تو بات جا کے میں اپنا ڈاک خانہ کھولیا آئی میں وہ کہہ دو چچڑیاں نے یا لانا پایا آئی خات پتر بھی کوئی نہیں لکھتا وات شوڈ آئی ڈو کی کران کہ مشہور و مروف ہو جاؤں میں کہ سر آج کل تک ٹکر ہی مشہور نہیں ایسا کرو بھی تک ٹک بناو تے دنیا دے مقبول ہو جاؤ کہندہ نے تک ٹک ہندہ کیے میں کہ سر جی موبائل اٹھ رکھے اپنے موو ونگے چی بے کرنا آئین جہن کرنا آئین جہن کرنا ٹونا کے اپنی ایک ٹی وی ٹی جڈی ہے نا وہ نو شوٹ کر کے اپنے اکاونٹ بنا کے چڑھا دے میں نے کہندہ نے اچھا جی چڑھا فر میں ترے ٹک ٹک بناو اور کامرا پھڑ کے میں نے کہندہ نے آ سامنے میں سامنے ہو آیا میں نے کہندہ نے پرنالت چڑھ جا میں پرنالت چڑھ گیا میں نے کہندہ نے پیچھا نکل وہانے کہہ پہ کو پ گئی چڑھا رکھا میں نے کہا تسی پیچھے ہو جا او اور پہ توڑے ہو جا چڑھا نکر پہ میں نے آیا میں میں نے کہا سار جی جس م میں سے بناونا ساتھ ہیں جدا بدہ ہو ناپس ہے بناونا م aún Viele میں نے کہا شنف کیوں بھی ہوندہ؟ کہیں دے کس طرح؟ میں کہا جنہاں نے تانو وزیر اللہ بنایا ہے، اوہ وکن کٹے مشہور نہیں۔ میں نے کہا جنہاں میں نے سمجھ آگئی ہے جو میں حریم شاہ لوگ لوگ کے بناندی سی، اس طرح میں لوگ لوگ کے بناماتے مشہور ہو جاوانگا۔ میں کہا فیاض و رسن چوان صاحب، اوہ کہن دے نے اوہ تے میری کبینہ دے نے۔ میں کہا سار کوئی ایسی سڈنلی ویڈیو بناو کہ لوگ احران ہو جان بھئی یہ بندہ کتے پہنچ گیا ہے۔ کہا جنہاں نے یہ ایس آئیڈیا آگیا ہے۔ کیا؟ کہا جنہاں راتی میں انہوں نے کیمرہ لے کے وزیری اللہ ہاؤسے جو بڑھاں گا۔ تو لوگوں نے میں کہا جنہاں گا دیکھیں میں وزیری اللہ ہاؤس میں پھر رہا ہوں۔ مجھے کسی نے روکا بھی نہیں۔ مجھے کسی نے دیتا بھی نہیں۔ مجھے کسی نے دیتا بھی نہیں۔ میں مکننے یار کو مستر بندہ لے کے آپ۔ آپ ہمارے آج کے مہمانوں سے پوچھیں وہ بہت اس معاملے میں آگئے ہیں۔ ماشاللہ ڈاکٹر قدیر صاحب۔ نہیں ہے۔ ماشاللہ کبیر صاحب۔ مائی لف اے تے ایسے تاپ او ٹاپ جا رہے ہیں۔ ماشاللہ یو ٹیپ تے سپر سپر ڈوپر ایٹوئے پہن۔ ایسا تمال انہوں نے گانا گایا ہے۔ گانے دے بول سنے نہیں۔ کیا ڈا؟ دسو جی میں انتخیر نہیں جاؤ۔ لیکن ایسے میں سارا زمانہ کہا رہے۔ تے نال اپنا جنال تمیرزا صاحبہ۔ جی۔ مائیڈم تسی تے ایسے تک ٹاپ تے سپر ایٹو۔ کوئی دسو وزیراعلا صاحب دے کیسی ٹک ٹاپ بنایئے؟ تے وزیراعلا صاحب سپر ڈوپر ایٹو جا۔ بس جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ چلو چل کے بنائیں، ڈیفرنٹ بنایئے، یونیٹ بنایئے، وہ ہٹ ہو جائیں گے۔ یعنی وزیراعلا پنجاب، آئین آئین کھا۔ دسو کوئی طریقہ، کوئی ٹیم دیو تھوڑا جا، جب وزیراعلا صاحب دینا ٹک ٹاپ بنایئے۔ میں تیار ہوں، ضرور بلکل کھا۔ لو جیوں تو تیار نہیں، اب وہ نہ تیار ہونا تو فیر۔ دیکھ لیں، ان کے اتنے سیون پوائنٹ سکس ملین فالور ہیں تو، بزار صاحب تو انسٹنٹلی ہٹ ہو جائیں گے۔ سر، ایک فور ٹو ہو جائے، تاکہ ملکل کوئی ریکارڈ ہوئے بھی، ایس بندے نے ایسے لے، دوڑ پڑھ دے۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت نے، یا پھر میرے حسن دا کچھ لشکارہ پیریا؟ دیکھو نا جی، سچے بندے دے، مو دے، ہوتا کچھ چھکو بنے آنگا۔ کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ؟ فواد چودری اور عثمان بزدار؟ میں تیسرا آپشن نہ سکتی ہوں، شیخ رشید تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں دوں گا آپ کو شیخ رشید تھا۔ ویلکم بیک ٹو مزاکرہ، جی تو کس سے آغاز کریں؟ لیڈیز وولیس پرس، شور؟ لیڈیز پرس، جنت یہ بتائیے، آپ کو اگر آپشن دی جائے کہ آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانی ہے، تو کس کے ساتھ بنانا چاہیں گے آپ؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب قائم علی شاہ۔ قائم علی شاہ۔ شاہ جی، ٹک ٹاک کے اوپر بھی جیت رہے ہیں وہ۔ یہ بتائیے، ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے، دو ویائی پی پاس آپ کے پاس ہیں، ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں، کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں، وہ ہیں فواد چودری اور عثمان بزدار۔ میں تیسرا آپشن نہ سکتی ہوں، شیخ رشید کا۔ نہیں نہیں، میں نہیں دوں گا آپ کو شیخ رشید کا۔ انہیں دیکھ رونہ ٹھیک ہویا نا۔ میں فواد چودری کو جانا ہوں۔ فواد چودری صاحب، آپ ہے جو ٹائٹینک پر ساتھ جائیں گے۔ یہ بتائیں، ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں، دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں۔ ایک آپ کی اپنی دوسری دیکھ کر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں۔ کس کو دیں گی وہ دوسری لائف جیکٹ آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں، وہ ہیں افتخار تھاکر، سرمت قدیر اور شیخ رشید۔ یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ دونوں سائیڈوں پر سامنے بیٹھیں۔ آپ چاہیں تو جنرل نالچ پر جا سکتی ہیں۔ میں انہیں دوں گی۔ درمت قدیر صاحب، ویڈیو کرنے کے باوجود آپ لائف جیکٹ نہیں لے پائے۔ اور شیخ رشید صاحب بھی رہ گئے لائف جیکٹ سے۔ یہ بتائیں، سرمت صاحب، چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس شیٹل میں آپ بیٹھے ہیں۔ دو سیٹیں ہیں اس کے اندرے، ایک آپ کے اپنی ہے، دوسرے پر کسی اور کو چاند پر لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن جس کو چاند پر لے کے جانا چاہیں گے آپ، وہ شخص واپس نہیں آئے گا۔ تو کس کو چاند پر لے کے جا کے آپ چھوڑ دیں گے؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں، وہ ہیں جناب آتف اسلم اور جناب علی زفر علی زفر کو چاند پر لے کے جانا چاہتے ہیں یہ۔ لفت میں انٹر ہوئی ہیں، تین لوگ موجود، ایک کے ساتھ سیلفی، ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے۔ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں، وہ ہیں سجاد علی، رہات فتح علی خان اور آتف اسلم۔ تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ؟ سمائل کس کو دے رہے ہیں؟ رہات فتح علی خان اور کم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا ہے؟ سجاد علی صاحب سجاد علی صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ کا فلور آ گیا ہے۔ یہ بتائیے، ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے، دو وی ایپی پاس آپ کے بھی پاس، ایک آپ کا اپنا دوسرے کسی اور کو لے کے جانا ہے۔ کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس مہرہ خان اور سبا کمر مہرہ خان مہرہ خان بلکل الٹی چوائسز چل رہی ہیں ہم کی وہ آپ نے جواب دی ہے تو اس کے یہ بتائیے، ڈوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کے اپنی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں، وہ ہیں، رہت فتح علی خان، جنت مرزا اور عبرار الحق، سرمین؟ یا یہ میری فیملی کا بھی سینہ آگیا ہے وہ اس میں اجھے ٹھیک ہے، بلکل اور کس کو دے رہے ہیں لائف جیکٹ؟ عبرار الحق، عبرار الحق صاحب کو دے رہے ہیں، رہت فتح علی خان کو بھی آپ نے لائف جیکٹ نہیں دی؟ نہیں دی، اور آپ کو بھی نہیں دی؟ مجھے بھی نہیں دی، اور آپ نے ان کے ساتھ ابھی ویڈیو کیا؟ میں ان کی لے لوں گی جیکٹ ٹھیک ہے، بڑھ سرمت، تھنکی سو مچو بینگ آن ڈی شو، انویسٹ اف لکھ فور میوزیکل کریئر، آپ کو بہت بہت شکریہ جنت، انویسٹ اف لکھ فور یور کریئر از ویل، سر آجائیں پھر، کچھ مل کے ہو جائے موسیقی